ہیلو ایبری ون ویلکم ٹو مالٹی ایجوکیشن کارنر پیارے بچوں آج کا جو ویڈیو ہے وہ اردو لغت سے متعلق ہے اور آج ہم اردو لغت کے استعمال کے بارے میں جانیں گے تو پیارے بچوں لغت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے یعنی کہ جو لغت اصل میں جو لفظ لیا گیا ہے وہ عربی بہشہ سے یعنی کہ عربی زبان سے لیا گیا ہے لغت اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں زبان کے الفاظ کے معنی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یعنی کہ جس زبان کی لغت ہم استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم انگلیش کی اگر ڈکشنری اکسفورٹ کی یا دوسری کوئی بھی ڈکشنری یوز کریں تو ہمیں انگریزی زبان کے الفاظ کے معنی ہندی اور دوسری زبانوں میں ملتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اردو زبان کی لغت استعمال کریں ہمیں اردو زبان کے بہت سارے الفاظ کے معنی ایک جگہ جمع ملتے ہیں اسی طرح سے ہندی کا شبد کوش اگر ہم دیکھیں تو ہندی کے بہت سارے الفاظ کے معنی ہم کو ہندی شبد کوش میں ملتے ہیں تو ہندی میں ہم اسے شبد کوش انگلیش میں ہم اس کو ڈکشنری اور اردو میں ہم اسے لغت کہتے ہیں لغت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں اردو زبان کے الفاظ کے معنی ہمیں ایک ہی جگہ پر مل جاتے ہیں لغت کی جمع لغات ہوتی ہے یعنی ایک اگر ڈکشنری ہے ایک لغت ہے تو ہم لغت بولیں گے اور بہت ساری ہیں تو ہم اس کو لغات بولتے ہیں لغت میں حروف تہجی کی ترتیب کے حساب سے الفاظ شامل کیے جاتے ہیں کوش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہندی میں ورڈ مالا کے لحاظ سے اور انگلش میں ہمیں اے ٹو زیڈ الفابیٹ کے لحاظ سے الفاظ ملتے ہیں اسی طرح سے ہم اردو کی لغت میں جو حروف تہجی ہے علف سے لے کر بڑیئے تک کی اس کی ترتیب کے لحاظ سے الفاظ کو شامل کیا جاتا ہے اس لئے لغت دیکھنے اور اس سے استفادے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو تمام حروف تہجی ترتیب کے ساتھ یاد ہوں ترتیب یعنی کی سیکوینس میں یاد ہوں اور اس سے فائدہ اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی ترتیب لازمی یاد ہونا چاہیے لفظ نہائیت آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں جس کا مطلب جاننے کی آپ خواہش مند ہیں یعنی کی اتنی موٹی لغت ہونے کے باوجود ہم منٹو سیکنڈو میں اس لفظ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ دھونڈ لیتے ہیں تلاش کر لیتے ہیں جس کا معنی ہمیں جاننا ہوتا ہے کیسے اس حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ اگر ہمیں یہ حروف تہجی کی ترتیب یاد نہ ہو تو ہم اس لفظ کو بہ آسانی لغت میں تلاش نہیں کر پائیں گے لغت میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سا لفظ کس زبان کا ہے یعنی کی اردو میں آپ سبھی کو معلوم ہے اردو میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ جونکہ توں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اردو میں معنی کے ساتھ اس لفظ کے آگے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس زبان سے لیا گیا ہے اردو زبان میں چونکہ بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں اس لیے اردو لغت میں ہر لفظ کے سامنے اشارتاً یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ لفظ کس زبان کا ہے اب کس زبان کے لیے کیا اشارہ لکھا جاتا ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں جیسے کوئی لفظ اگر اردو زبان کا ہی ہے تو اس کے آگے علف لکھ دیا جاتا ہے فارسی کے لیے فے کا استعمال کیا جاتا ہے عربی کے لیے آئین کا استعمال کیا جاتا ہے ہندی کے لیے ہے کا استعمال کیا جاتا ہے سنسکرت کے لیے سین کا استعمال کیا جاتا ہے ترکی جو زبان ہے جس کو ترکش کہتے ہیں اس کے لیے تے کا استعمال کیا جاتا ہے انگریزی کے لیے الف نون گاف ملا کر لکھا جاتا ہے پنجابی کے لیے پے اور سرائکی کے لیے سین اور رے ملا کر اور اس کی ساتھ ساتھ پوٹوہاری کے لیے پے واو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے اردو لغت میں کہ اردو میں یہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کن زبانوں سے لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسٹرینڈ کچھ اور بھی باتوں کا ہم کو پتا چلتا ہے اردو لغت میں جیسے کہ اگر لفظ موننس ہے تو اس کے سامنے یا تو میم واو لکھ دیا جاتا ہے یا پھر پورا موننس بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر لفظ مذکر ہے تو اس کے سامنے میم زے یا پھر پورا مذکر بھی لکھ دیا جاتا ہے تو لغت الفاظ کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر گھر میں ہونا چاہیے سٹرینڈ اور اگر آپ لغت دیکھنے کی عادت اپنا لیں تو آپ کا زخیرہ جو الفاظ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہو جائے گا اور آپ بہ آسانی کہیں پر بھی زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے الفاظ کو موقع کی مناسبت کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی سپیچ کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنے دل کی بات کو بہت آسانی سے کم سے کم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے لغت ہمارے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہر گھر میں لغت کا ہونا کیوں ضروری ہے تو اسٹرینڈ پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی